پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار بلے کا نشان واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے موقع ملنے کے باوجود شفاف الیکشن نہ کرایا الیکشنز ایکٹ کے سیکشن دو سو پندرہ کے تحت کارروائی کی گئی عمر یوب کو سیکیٹی جنرل کیسے بنایا گیا بانی پی ٹی آئی کا اپنا بطور چیئرمین اہدہ تیرہ جون تک تھا تیرہ جون کے بعد بانی پی ٹی آئی بطور چیئرمین رہی نہیں سکتے تھے تحریک انصاف نے فیڈرل الیکشن کمیشن تشکیل ہی نہیں دیا انٹرا پارٹی الیکشنز کو ریگولیٹ کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے چار دسمبر کا پیش کردہ سیٹیفیکیٹ اور دائر کردہ فارم پینسٹ مصرد کیا جاتا ہے تحریک انصاف کو سیٹیفیکیٹ جاری ہی نہیں کیا جائے گا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر سمیں چاروں میمبران نے متفقہ طور پر دیا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے الیکشن کمیشن پر ہمارے تحفظات ہیں فیصلے کے خلاف ہائی کور جائیں گے انتخابات کا بائیکوٹ نہیں کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان واپس لینے کا ٹیکر رکھا تھا صرف ہماری پارٹی کا الیکشن دیکھا گیا باقی پارٹیوں کو چھوڑ دیا گیا بیریسٹر ریل زفر کا کہنا ہے فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کی تیاری شروع کر دی پیر کو الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت جائیں گے سیاسی شخصیات کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن قلدم قرار پر ملا جلا رد عمل نون لیگ کے آزم نظی طارق کہتے ہیں غیر قانونی انٹرا پارٹی الیکشن کو قلدم قرار دینا الیکشن کمیشن کا احتیار ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو اس کی وجوہات ہیں پی پی رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے کیس کا میریٹ پر فیصلہ کیا ہوگا کسی بھی جماعت پر پابندی کے مخالف ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں صدر باب پارٹی خالد مقصی بولے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن میں سیلیکشن کو ترجی دی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت لازم ہے سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن کو ورد دلشاد کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار انتخابات آزادہ نہ لڑ سکیں گے تحریک انصاف فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے الیکشن کمیشن نے دس جنوری تک انتخابی نشان فراہم کرنے ہیں تب تک سپریم کورٹ پی ٹی آئی انتخابی نشان سے مطالق فیصلہ دے دی گی سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شام امد قریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دوران سمات جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا سائفر معاملے پر کیس ملک نشمن کو فائدہ ہوا پروسیکیوٹر نے جواب دیا پاک امریکہ تعلقات خراب ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے غیر ملکی طاقت کا فائدہ کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا جسٹس اتھر من اللہ نے کہا سابق وزیراعظم کو جیل میں رکھنے سے معاشرے کو کیا خطرہ ہوگا آزم خان کے بیان میں واضح ہے سابق وزیراعظم کے پاس موجود دستاویزات سائفر نہیں تھی اصل سائفر تو آج بھی دفتر خارجہ میں ہوگا قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسعود نے ریمارکس دیئے اس وقت وزیراعظم شہبا شریف نے کیوں کہا سائفر غائب ہے شہبا شریف نے کیوں نہیں پوچھا کہ وہ سائفر تو موجود ہی نہیں شہبا شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی اجلاس میں احتجاجی مراصلہ بھیجنے کا کیوں کہا گیا سپریم کورٹ کی سزائے موت کے دفات کی بنیاد واضح کرنے کی ہدایت ملزموں کی الیکشن کے دوران رہائی حقیقی انتخابات کو یقینی بنائے گی جسٹس اتر منیلا کا سائفر کیس میں اضافی نوٹ کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری فیصلے میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے جرم کیا یا نہیں ٹرائل کورٹ تیہ کرے گی کوئی ثبوت نہیں ملا بانی پی ٹی آئی نے سائفر کسی ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے پبلک کیا ملزموں کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہائی کورٹ کا ملزموں کو زمانت نہ دینا حقائق کے برخ خلاف ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جنشکوں کا اطلاق سائفر کیس میں کیا گیا وہ قابل زمانت ہیں جسٹس اتر منیلا نے اضافی نوٹ میں کہا نرخواست گزاروں نے ایسا جرم نہیں کیا جو معاشرے کے لیے خطرہ ہو دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا سائفر کیس آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے آپ نے اتنے عرصے سے ایک سو پچیس دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا وجہ رکھا اس کا اضالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ وقتی بتائے گا سائفر کیس کی ہوا نکل گئی رائی کا پہاڑ سرکار کے سر پر گر گیا ججز کی نظر میں آج سائفر کیس صفر ہو گیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سمدر کی میڈیا سے گفتگو کہا ریاست کے پاس عدالتی سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں نے کہا آج میرٹ پر فیصلہ ہوا پاکستان کی جیت ہوئی اچھا ہوتا یہی زمانت ہائی کونٹ سے مل جاتی سینئر اہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو رہائی نہ مل سکی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت مچل کے جمع ہونے کے بعد آج روبکار جاری کرے گی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں زمانت منظور کی تھی لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام دروست ہے پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے سپریم کورٹ نے لیول پلئنگ فیلڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت کا الیکشن کمیشن کو تمام شکایات سن کر اضالہ کرنے کا حکم الیکشن کمیشن اور اٹرنی جنرل کی تعاون کی اقین ہے آنی دوران سماعت جسٹس اترمناللہ نے ریمارکس دیئے ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا سب کے ساتھ یکسہ سلوک ہی لیول پلئنگ فیلڈ ہے پی ٹی آئی وفت کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات تحریک انصاف نے انتخابی عمل میں مشکلات سے آگاہ کیا الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو لیول پلئنگ فیلڈ دینے کا حکم سبائی الیکشن کمیشنرز چیف سیکیٹریز اور آئی جیز کو ہدایات جاری سیاسی جماعتوں کی مشکل حل کاغذات نامزدگی جمع کرنے کی تاریخ میں دو دن کی توسیح امیدوار چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق آم انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر تاریخ میں توسیح کی ریٹرننگ افسران اتوار تک دفتری عقاد میں کاغذات بصول کریں گے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال پچیس سے تیس دسمبر تک ہوگی سیاسی پہلوانوں نے اپنے اپنے میدانوں کا انتخاب کر لیا بانی پی ٹی آئی کے اینے نواسی میہوالی سے کاغذات نامزدگی جمع صدر نولیک شہباز شریف نے اینے ایک سو بتیس قصور میں کاغذات جمع کرا دیئے مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو ساٹھ سے کاغذات حاصل کر لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور کے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس سے الیکشن لڑیں گے مولانا فضل الرحمن نے پشین کے حلقہ اینے دو سو پینسٹھ سے کاغذات جمع کر آئے سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین اینے ایک سو پچپن لودرہ سے الیکشن لڑیں گے عبدالعلیم خان اینے ایک سو سترہ اور اینے ایک سو انیس کا میدان سنبھالیں گے شہزین بگٹی اینے دو سو پچاس سبی سے الیکشن لڑیں گے خواجہ آصف نے اینے اکتر پی پی چھالیس اور سنتالیس سے کاغذات جمع کر آئے یوسف رزا گلانی اینے ایک سو اٹالیس اور راجہ پرویس اشرف اینے بابن سے امیدوار خرشی شاہ نے اینے دو سو چھے اور مرادلی شاہ نے پی ایس ستتر سے کاغذات جمع کر آئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے فیصل وابدہ کی ملاقات کراچی میں ہونے والی ملاقات میں باہمی امور پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گشتگو کی صدر اور وزیراعظم کو بلوچ مظاہرین کے خلاف پولیس کے روئے پر تشویش صدر مملکت عارف الوی اور نگران وزیراعظم انوارولا کاکر کا ٹیلی فونک رابطہ دونوں نے اتفاق کیا پولیس کو مظاہرین کے خلاف سکتی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا ادھر صدر مملکت سے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کی ملاقات بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر زور بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات آئی جی اسلامباد پیش اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے بتایا کچھ خواتین کو زبردستی واپس پھیجا جا رہا تھا آئی جی بولے جو واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے بس کا انتظام کیا چیف جسٹس نے کہا مظاہرین پرامن احتجاج کر سکتے ہیں وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ آپ نہیں کرتے ہمارے اپنے سٹاف کے کسی کے موبائل اور کسی کا پرس چھین آ گیا رہنما تحریک انصاف مونس الہی کہتے ہیں میری والدہ اپنے کاغذات جمع کرانے آر او گجرات آفیس گئی آر او اور پولیس نے دفتر کو اندر سے اطالع لگا لیا سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہمارے گھر کے مردوں سے تو ڈرتے ہی ہیں اب عورتوں سے بھی خوف زدہ ہیں اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہے کوئی ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے ان میں حقیقت کا جو ہے ایک رتی بار حقیقت نہیں ہے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی با ٹی بی بی بیٹ کے پروگرام کریں اور اپنی سیاسی ساتھ کو نقصان پنچائیں مجھ پر لگے الزامات کا کوئی وجود نہیں عثمان ڈار کے گھر حالیہ پولیس کاروائی کا علم نہیں راہنمہ مسلم اگنون خواج آصیف کہتے ہیں جمہوری عمل سے سیاست کو ترجیح دیتا ہوں الیکشن لڑے اور آوام کو فیصلہ کرنے دے بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم بنیں گے وزیراعلا سندھ کا فیصلہ پارٹی کا عیادت کرے گی رہنما پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کہتے ہیں نون لیگ والے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے بلاول بھٹو نے خیبر پخونخواہ میں نو ورکرز کنونشن کیے پنجاب سے اتنی سیٹے لیں گے کہ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کر دیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں کہہ سکتی لاہور کو کراچی بنا دیں گے پیپلز پارٹی نے لاہور میں ایسا کہا تو لوگ بھاگ جائیں گے سینئر ڈیپٹی کنوینئر ایمکیم مصطفیٰ کمال کے لفظیوار کہا آٹھ فروری کا سورس دلو ہوگا تو حق پرستوں کی فتح ہوگی پاروک ستار کہتے ہیں ملک میں جہاں ممکن ہوا وہاں الیکشن لڑیں گے بلوچستان میں قومی اسمبلی کی سولہ نشستوں کے لیے سوہ سزائید کاخذات نامزد کی جمع بلوچستان اسمبلی کی اکیاموہ نشستوں پر تین سوہ سزائید امیدواروں نے ایک کاخذات جمع کر آئے بلوچستان سے قومی اور سوائی اسمبلی کی مقصوص نشستوں کے لیے انیس کاخذات نامزدگی جمع ہوئے ادھر خیبر پختونخواں میں قومی اسمبلی کی مقصوص نشستوں کے لیے ترپن امیدواروں کے کاخذات جمع الیکشن کمیشن کے مطابق کپی اسمبلی کی مقصوص نشستوں کے لیے ایک سو پینسٹ امیدواروں نے ایک کاخذات جمع کر آئے غیر چرے نکاح کیس میں اہم پیش رفت ادالت نے ارجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کو جیل ٹرائل کے لیے خط لکھ دیا موشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ریسٹریک انسیشن کورٹ اسلامباد میں کیس کی سماعت وکیل نے کہا جیل جیمورز کے باعث موشرا بی بی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا سماعت دو جنوری تک ملتوی عدلیہ کا کرپشن میں دوسرا نمبر پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے ثبوت مانگ لیے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے ریمارکس دیے کرپشن کے ثبوت دیں تاکہ ججز کے خلاف کارروائی کی جائے ثبوت نہیں ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی ریپورٹ واپس لے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل خوشی تھم نہ سکی اسرائیل نے غزہ کی مجموعی آبادی کے ایک فیسر شہری شہید کر دیئے غزہ جنگ میں فلسطینی شہدہ کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی سہونی فورسز کی جبالیا نصیرات دیر البلاقان یونس اور رفا میں شدید بمباری دو روز میں چار سو فلسطینی شہید سینکڑوں زخمی اقوام متحدہ میں غزہ میں متواتر امداد یرغمالیوں کی رہائی کے حق میں قرارداد منظور اسرائیلی بربریت پر حماس کی مزہمتی کاروائیاں کئی اسرائیلی فوجی جہنم واصل متعدد ٹینکس تباہ کر دیئے حماس کا اسرائیل سے مذاکرات سے صاف انکار کہا فلسطینیوں کی نسل خوشی روکنے تک بات نہیں ہوگی تمام ممالک سے ملیشیا جیسا جنت مندانہ موقف اپنانے کی اپیل ادھر اردر میں شہریوں کی بڑی تعداد کا امریکی کانسل خانے کے سامنے احتجاج نیدر لینڈز میں غزہ کے شہید بچوں سے اظہاری ایک جہتی روٹر ڈیم کے مرکزی چوک پر بچوں کے آٹھ ہزار جوتے رکھ کر احتجاج مظاہرین نے عالمی بے حسی کو آئینہ دکھایا کراچی میں لوٹ مار ہو گئی سریام حسن سکوائر پل کی سیفٹی ریلنگ رات و رات چوری ملزم بغیر کسی خوف پیدل ہی لوہا چوری کر کے فرار ہو گئے درگاہ حضرت لال چہباز کلندر سے زیورات چوری چور ایک کروڑ تائیس لاکھ روپے کے زیورات لے اڑے نگران وزیر اقاف کا درگاہ کے منیجر کو معطل کرنے کا حکم مقدمہ درج کرنے کی ہدایت پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں کا مطالبہ منظور برطان یعنی اہل خانہ کو لانے کے لیے آمدن کی حد کو کم کر دیا برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق کم از کم آمدنی کی حد انتیس ہزار پاؤنڈ ہوگی برطانوی وزیر داخلہ نے فیملی ویزا کے لیے تنخواہ کی حد اٹیس ہزار سات سو پاؤنڈ کرنے کا کہا تھا اور سروں کی ملکہ کو جدا ہوئے تئیس برس پیت گئے نور جہاں نے جو گایا عمر کر دیا رسیلی آواز کی بدولت ملکہ ترانم کا خطاب ملا خدمات کے اطراف میں صدارتی ایوارڈ سمیت دیگر سے نواز آتایا